بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں نے کچھ ڈریس تیار کے ہیں جو کہ عید کی مناسبت سے میں نے بنائے ہیں یہ تو یہ میں نے بچیوں کی فراغ بنائی ہے یہ دیکھیں یہ فراغ میں نے اس طرح سے بنائی ہے یہ اس کے نیک میں میں نے یہ لیس لگائی ہے دونوں سائٹ میں اور بیچ میں میں نے اس کے کپڑک پٹی دی ہے اس کو راؤن شیپ نیک بنایا ہے میں نے اس کا اور نیچے اس کے گھر میں بھی میں نے لیس لگائی ہے اور اس کے دیکھیں اس طرح سے یہ میں نے پٹی لگا کر اسے فول کیا ہے اور اس میں یہ میں نے بٹن لگایا ہے ٹیس بٹن اس طرح سے یہ میں نے فراغ بنائی ہے اور ایک فراغ یہ ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے میں نے فراغ بنائی ہے اس کو یہ اس کا فرنٹ میں نے یوک والا بنایا ہے اور اس میں یہ میں نے ٹائنگل بنا کر اس میں لگائے ہیں اور اس کا راؤن شیپ نیک ہے اور یہ اس کی سلس میں نے ہاف سلس طرح کی ہے اس کی اور اس میں یہ میں نے چونوں ڈالی ہیں فرنٹ میں اور بیک سائٹ پہ نے یہ اس طرح سے بنایا ہے اس کا بیک سائٹ یہ لائن شیپ میں میں نے بیک سائٹ کی کٹنگ کی ہے اور اس میں بھی میں نے یہ ٹیس بٹن لگایا ہے بچوں کے نیک میں بٹن لگانا ضروری ہوتے ہیں کیونکہ ان کے سر میں نیک بس جاتے ہیں تو اس لیے ایک فراغ یہ ہے یہ میں نے اوپن فراغ بنائی ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے میں نے اوپن رکھی ہے اسے اور ادھر میں نے بٹن پٹی بنا کے اس میں میں نے ادھر ٹیس بٹن لگایا ہے اور یہ تین بٹن میں نے اس پہ رکھ کر کھلائی کیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ فراغ میں نے تیار کی ہے یہ اس کا بیک سائٹ ہے یہ اس طرح سے بننے کی بات بہت خوبصورت سے لگ رہا ہے اس کا پرنٹ بھی بہت خوبصورت سا ہے اور ایک یہ ہے یہ کمیز شلوار بنائی ہے میں نے یہ کمیز بنائی ہے میں نے اس کی اور اس میں میں نے یہ یلو کلیر کی لیس لگائی ہے دونوں سائٹ پہ اور اس کا نیک اس طرح کا بنایا ہے اور اس کی چلیس میں بھی میں نے لیس لگائی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے جس کا بیک سائٹ ہے وہ اس میں بھی ٹیچ بٹن لگایا ہے ہم نے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اس کی میں نے کمیز تیار کی ہے اور یہ اس کی شلوار ہے شلوار میں نے یہ بٹھانی شلوار بنتی ہے یہ نیچے میں نے چونے دے کر اس میں پٹی لگائی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اس کی شلوار میں نے اس طرح سے بنائی ہے اور اس میں میں نے لاسٹک بھی لگایا ہے اور ایک کمیز شلوار میں نے یہ بنایا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے بنایا ہے اس کو اس کا نیک میں نے اس طرح سے بنایا ہے یہ اس طرح سے میں نے اس کی کٹنگ کی ہے اور اس میں یہ وائٹ کلر کی لیس لگائی ہے اور سینٹر میں اس کے میں نے پرل لگائی ہے موٹی اور اس کے سلس میں بھی میں نے لیس لگائی ہے یہ دامن میں بھی اس کے میں نے لیس لگائی ہے یہ پنگ کلر کا سوٹ ہے اور اس میں بیک سائٹ پہ میں نے اس کے ٹیچ بٹن لگائی ہے نیک پہ یہ بننے کے بعد بہت خوشتر لگ رہا ہے اس کا پرنٹ بھی اچھا ہے اور کلر بھی اور یہ اس کی شلوار ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ پائنچے بنائیں میں نے اس کی موری والی شلوار ہے اور ایک یہ ہے یہ میں نے ای لائن شیپ میں بنائی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ میں نے ای لائن شیپ میں بنائی ہے اور اس کے نیک پہ میں نے یہ فیریل بنا کے بلے کپڑے کی وہ لگائی ہے اور یہ اس کی سلس بنائی ہے لاسٹک والی میں نے یہ اس کا بیک سائٹ ہے اس میں بھی اس طرح سے میں نے ٹی گوٹن لگایا ہے اور یہ اس کا ٹاؤزر بنایا ہے میں نے یہ دیکھیں اس طرح سے ٹاؤزر بنایا ہے اس کا اور ایک یہ میں نے فروگ بنائی ہے اس کی یہ اس طرح سے بنایا ہے میں نے اس کی فروگ یہ اس کا راؤنڈ نیک شیپ ہے نیک ہے اور اس کا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ میں نے بنایا ہے اس میں فیریل ہے نیچے سائٹ میں فریل بنائی ہیں دونوں سائٹوں پہ اور بیک سائٹ پہ بھی دونوں سائٹوں پہ میں نے فریل بنائی ہے اور لیس لگائی ہے اس میں اور اس میں بھی بیک سائٹ پہ ٹی گوٹن لگایا ہے اور اس کا یہ ٹاؤزر ہے یہ سیمپل سا میں نے اس کا ٹاؤزر بنایا ہے اور ایک یہ چونری کپڑے کا ڈیزائن ہے تو یہ میں نے اس کو اس طرح سے بنایا ہے یہ کرتے والا میں نے اس کا نیک بنایا ہے پٹی والا بٹن پٹی اور یہ اس کی سلیس بھی میں نے اس طرح سے بنایا ہے سیمپل سی یہ اس کا بیک سائٹ ہے یہ چونری ڈیزائن میں ہے جو کہ بہت خوبصورت سا لگ رہا ہے یہ بھی اور اس کی بھی میں نے شلوار بنایا ہے یہ اس کے پائنچے بنایا ہے میں نے اس میں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ شلوار تیار کی ہے ہاں ہاں ہاں